دھان کی فصل اور جو دانیں ہماری دھان کی فصل کے آدھے ادھورے بھڑتے ہیں اور آدھے نہیں بھر پاتے ہیں اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو کسان بھائیو اب تک آپ نے بہت سارے کھاروں کا بہت سارے اسپرو کا پریوگ آپ کر چکے ہیں ہمیں دھان کی فصل کے اندر لیکن اس سمعے لاش سمعے چل رہا ہے تو اس سمعے آپ کو کیا پریوگ کرنا ہے یادی آپ کی دھان کی فصل کے اندر کوئی روگ لگ ہوا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی اچھے انسیکٹ سیٹ کا پریوگ کرنا ہوگا جس سے کہ آپ اپنی دھان کی فصل کو روگوں سے بچا سکتے ہیں اور یادی آپ بھی دھان کی فصل کے اندر کوئی روگ نہیں ہے تو آپ کسی بھی انسیکٹ سیٹ کا پریوگ نہ کریں یادی اسپریے کی بات کریں تو اسپریے کی بات میں اس طرح سے کروں گا کہ یادی آپ پہلے اسپریے کوریزین کا اسپریے کر چکے ہیں تو دوبارہ سے اسپریے آپ نہ کریں یا پہلے آپ اسپریے انپی کے انویس 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 کا سپری کر چکے تو آپ دوبارے سے اس میں اسی اسپری کا پیوگ نا کریں آپ کو جو بھی کرنا ہوگا وہ چینج کرنا ہوگا کیونکہ اپس ایمی اس پریج میں چینج کریاں تو اس کے بینفیٹ اتنے اچھے آپ کو دیکھنے والے نہیں آئیں گے تو کشان بھائیوں آپ کو چینج کر کے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا جو بات کریں دانے کی بھراؤ کے بارے میں کی دانے آدھے بڑھتے ہیں اور آدھے نہیں بڑھتے ہیں تو آپ کو اپنی دھان کی فصل کے اندر لگوہ 18 سے 20 کلوگرام پیٹتی ایکڑ کے حساب سے پوٹاس کو بالو ریتے کے اندر مکس کروا کر کے نیچے جلوانا ہوگا جس سے کہ آپ کے دھان کی فصل کے دھانے ہیں یہ کافی اچھی طرح سے بھریں گے اور ان کا جو وجن ہوگا یہ کافی حد تک بٹ جائے گا جس سے کسان بھائیوں کو اچھی پیداوار دہنے کو ملے گی یدی اسپریے کی بات کریں تو آپ اس کے اندر اسپریے کا پیوپیو کر سکتے ہیں ڈبل جیرو بڑھ جائیں گے اور جیدی آپ کو فنگس کی بیماری آپ کی کھیت کے اندر نہیں ہے تو آپ یوچ کر سکتے ہیں ڈبل جیرو پچاس کا جس کا کافی اچھے ڈلٹ آپ کو دیکھنے کو اپنی فصل کے اندر ملیں گے اور جیدی کوئی روک آپ کی فصل کے اندر ہے تو آپ کسی اچھے انسیکٹ سائٹ کا پریوک بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ اپنی فصل کو بجا سکیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی آپ کو میری جانکاری کیسے لگی آپ آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے رام رام موسیقی